ہر پانچ سال بعد جب بھی کینیڈا سینسز کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی کمیوٹی میں یہ پچیدہ بہت چھڑ جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفرنٹ کمیوٹوں کے لوگ یہاں پہ بس رہے ہیں وہ اپنی مادری زبان اپنی ماں بولی لکھیں یا پھر اردو لکھیں اردو میں بھی بولتا ہوں اس وقت بھی بول رہا ہوں اردو میں لکھتا بھی ہوں پنجابی میں بھی لکھتا ہوں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں لیکن یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ میری ماں بولی پنجابی نہیں ہے چونکہ میں اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور کوئی بھی سینسیبل شخص اپنی ماں کے بارے جھوٹ نہیں بول سکتا اور ویسے بھی کینیڈا کی مردم شماری میں اسی فارم کے اندر یہ بھی قانونن ہمیں ایفیڈیوٹ کے طور پر سائن کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے جھوٹ کہیں گے تو ہم قانونن مجرم ہوں گے اسی مسئلہ پر سب سے جو دل دکھا دینے والی صورتحال ہم پاکستانی اوریجن سے تلق رکھنے والے پنجابیوں کی ہوتی ہے تو وہ ہمارے اپنے ہی پنجابی بہنبائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو اپنی زبان ہے وہ مادری نہیں ہے علاقائی ہے جیسے یہ کوئی سمنہ باد کی ہے یا مسس آگا مالٹن کے کسی علاقے کی ہے سیولائیزیشن کو وہ غائب کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اردو لکھیں گے چونکہ اس سے ہماری یہاں پہ جو پہچان ہے وہ بہت بنے گی میں پنجابی لہجے میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری پنجابی میری شناکت ہے میرہ مان ہے آج ہم دو پنجابی جو پنجابی میں ہی بات کیا کرتے ہیں لیکن آج ہم ارادتاً اردو میں بات کر رہے ہیں چونکہ ہم دونوں کو اردو سے کوئی نفرت نہیں ہے ہم دونوں دنیا کی جو سینکڑوں زبانیں ہیں اسی طرح اردو کو بھی محترم زبان سمجھتے ہیں اردو میں میں بھی لکھتا ہوں اور میرے ساتھ جو پنجابی جوڑے ہوئے ہیں جو بہت ہی جانی پچانی ہستی ہیں نظیر کوہورچی وہ بھی کبھی کبھی بات سمجھانے کے لیے اردو میں لکھ دیتے ہیں لیکن وہ تو زیادہ تر پنجابی میں ہی لکھتے ہیں چونکہ وہ فاؤنڈر ہیں پنجابی نیشنل مومنٹ پاکستان کے اور ان کی بہت ساری جہتے ہیں ہستیاں ان کی ہستی کی بہت ساری جہتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ٹورانٹو سے ہی ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نظیر کوہورچ صاحب کوہورچ صاحب آج ہم ذرا اردو میں بات چیت کریں گے ہماری چونکہ بڑا مجھے مشکل ہوتا ہے آپس میں دو پنجابی جب اردو میں بات کرتے ہیں اردو پیاری زبان ہے جس طرح فارسی ہے جس طرح انگریزی ہے فرانسیسی ہے اور خاص طرح ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو رابطے کی زبان ہے نا لیکن نہ تو یہ قوم کی زبان ہے اور نہ ہی یہ مادری زبان ہے کہہورچ صاحب کیسے لیں گے اس ساری میری تمہیدی بات چیت کو آپ تائر بھائی آپ نے بہت اچھی بات بہت اچھے طریقے سے میسیج کنوے کیا ہے میں سب سے پہلے تو تیگ ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ کینیڈا میں وہاں ٹی وی چینل ہے جو پنجاب اور پنجابی زبان پنجابی کلچر سے جڑت رکھتا ہے اور جب بھی کوئی مسائل ترپیش ہوتے ہیں بڑا ٹریک ریکارڈ ہے تیگ ٹی وی کا پنجاب اور پنجابی سے کمیٹمنٹ کا یہ آپ نے تقریباً پانچ سال پہلے بھی اسی موضوع پر پروگرام کیا تھا اور یہ مومنٹ چلی تھی اس وقت بھی چلی تھی اور یہ جیسے ہی آپ نے جیسے فرمایا کہ جیسے ہی سینسز آتا ہے کینیڈا کا یہ مومنٹ جو شروع ہو جاتی ہے دو قومی نظریہ جو پھر زندہ کر دیا جاتا ہے اچھا اس دو قومی نظریہ کا سارا جو زور ہے وہ صرف پنجابیوں پہ چلتا ہے یہ دو قومی نظریہ کا زور سندھیوں پہ نہیں چلتا پتھانوں پہ نہیں چلتا بلوچوں پہ نہیں چلتا اور خود اردوس پہ نہیں چلتا اور بنگالیوں پہ بھی نہیں چلا اور پنجابی ہی تو میں توک رہا ہوں پنجابی ہی تو پنجابیوں پر یہ زور چلاتے ہیں جی اس دفعہ کوئی تھوڑی سی سی سیچویشن مختلف ہے ٹورانٹو میں کریڈا میں تھوڑی سی سی سیچویشن مختلف ہے اور بڑا گھنبیل مسئلہ ہے میں تھوڑا سی اس کے بیک گرونڈ میں آپ کو لے جاتا ہوں لیکن میں آپ کو بہت سارے ویڈیو دکھا دوں گا بہت ساری سوشل میڈیا کے پوست دکھا دوں گا کہ ہمارے پنجابی ہی آگے آگے ہیں جی بلکل بلکل ہیں از یہ ہے کہ پہلی بات یہ جو سینسز کینیڈا اس کے بارے میں دو تین باتیں حضر کر دوں جی پہلی بات یہ ہے کہ سینسز کینیڈا میں آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے غلط بیانی کرنے کی کافی ٹھیک ٹھیک سزا ہے جی تو آپ کا کرمینل ریکارڈ بنے گا کینیڈا میں اور پکڑے بھی جائیں گے آپ کیونکہ جس دن آپ پاکستان سے کینیڈا آئے تھے کہیں نہ کہیں آپ کی جائے پیدائش آپ کا ملک آپ کا وطن آپ کی مادری زبان پنجابی ضرور لکھی ہوگی اور وہ موجود ہے اپنا کینیڈین گورنمنٹ کے پاس سینسز دیٹا میں اور آپ کا امیگریشن کا ریکارڈ اس میں موجود ہے اگر آپ نے غلط بیانی کی سینسز کینیڈا کے فارم میں اپنی مادری زبان کی بجائے پنجابی کی بجائے آپ نے اردو لکھ دی تو آپ نے ایک کرائن کمیٹ کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی مادری زبان پنجابی کی بجائے اردو لکھ دی تو آپ نے اپنی نسل بدل لی اپنا باپ بدل لیا آپ پنجابی نہیں رہے آپ اردو بولنے والے ہندوستانی یوپی حیدر آباد دکن بہار کے بہاری یا آپ دلی والے ہو گئے لیکن آپ پنجابی ہرگز نہیں رہیں گے کیونکہ آپ نے اپنی زبان بدل دی ہے پنجابی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پنجابی ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے یہ جو اس کے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی زبان اردو لکھیں گے تو آپ نے پنجابی بولنے والوں کی آبادی جو ہے کینیڈا میں کم کر دی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنا بھی فنڈ اس وقت پنجابی لینگویج یہ پہلی بات میں بات کر دوں کہ زبان کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی یہ جیسے آپ نے اس دن بات کی اس مسئلے پر آپ میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ زبان کے مسئلے پر گورنمنٹ کوئی فنڈنگ نہیں دیتی یہ کلچر پروگرامز ہوتے ہیں ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ان پر گورنمنٹ جب کوئی ان سے اپروچ کرتا ہے تو دیتی ہے ہوگا یہ کہ اگر آپ نے اپنی زبان سینسز کے فارم میں پنجابی کے بجائے اردو لکھ دی تو اردو بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کینیڈا میں بڑھ جائے گی پنجابی بولنے والوں کی تعداد گھنٹ جائے گی اس کا نقصان ہمیں ہوگا کیونکہ اس وقت کینیڈا میں پنجابی بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے پنجابی سپیل کمیونٹی میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پروپاگنڈا اور یہ انتہائی نفرت انگیز اور انتہائی شرمناک پروپاگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ جناب پنجابی سکھوں کی زبان ہے اگر آپ نے پنجابی اپنے پنجابی لکھ دی سینسل فارم میں تو یہ سکھوں کو فائدہ ہو جائے گا اس سے بڑا جھوٹ کینیڈا میں نسلی لسانی امتیازی سلوک جو ہے یہ نفرت انگیز یا ہیٹ کیمپین کینیڈا میں تصوری نہیں کیا جیسے تھا کوئی کسی زبان کے خلاف چلا سکتا ہے دیکھیں زبان پنجابی بارہ کروڑ مسلمانوں کی زبان بارہ کروڑ پنجابی مسلمانوں کی زبان ہے آپ اسے سکھوں کی زبان کہتے ہیں بارہ کروڑ مسلمانوں کو انڈائریکلی سکھ قرار دے رہے ہیں ہماری زبان اکثریتی زبان ہے پنجابی کینیڈا میں لی صرف اسکرپٹ کا فرق ہے اسکرپٹ پر فرق پر آپ پنجابی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان چھوڑ دو اچھا میرا مذہب کیا کہتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے مادری زبان کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میری جان بھی قربان میرے حضار جنم قربان وہ کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادری زبان سے اپنی امام ولی سے پیار کرتے تھے تو پہلی بات تو یہ پنجابی مسلمان یاد رکھیں کہ اپنی مادری زبان سے پیار کرنا سنت نبری ہے دوسری بات قرآن پاک میں آپ کی نسل زبان کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تعالی نے یہ قبیل زبانیں اور نسلیں آپ کی شناخ کے لئے بنائیں تو آپ پرانی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے آپ پہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے پنجابیوں پہ اپنی زبان جو اللہ نے زبان دی ہے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو پنجابی بنایا دس ہزار سال پرانی یہ زبان ہے دس ہزار سال یہ اپنا جو پنجاب ہے پینٹا پوٹیمی ہے اس کا پورا قدیم نام ہے پنچہ ندہ اس کا قدیم نام ہے دس ہزار سال پرانی یہ زبان یہ پنجاب کا ملک پنجابی زبان رہتل و سیب کلچر اس سے آپ منکر ہو رہے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے آپ کی شناخت آپ کی پنجابی شناخت بنائی ہے آپ اللہ کی دیوی شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ پہ تو اللہ کا کہہ رہے گا آپ تو پھر منکر ہو گئے اللہ کی اپنی زبان و نسل بدلیں تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ خلاف اسلام کر رہے ہیں خلاف سنت کر رہے ہیں اور خلاف شریعت کر رہے ہیں اپنی پنجابی زبان بدل کر اردو کرنے کا کام خلاف قانون بھی کر رہے ہیں پاکستانی پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے وہاں پہ اردو جو ہے ایک غاصب زبان ہے اس نے پنجابی زبان کا جو آئینی قانونی انسانی جمہوری جنمی حق ہے وہ کوئی تقریباً ایک سو اکتر ایک سو پچھتر ساتھ سے یوں غصب کر رکھا ہے کہ انگریزوں نے یہ زبان جو ہے پنجاب میں مسلط کی اور پنجابی زبان ختم کر کے اس کی جہاں انہوں نے رائج کر دی اردو اور اردو کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے تو اس کے طرح بیک گرون میں اگر آپ چلے جائیتا ہے سب تو آج یہ کرنا ہے کہ فورڈ ویلیم کالج میں کلکتہ میں تقریباً کوئی پونے دو سو سال دو دھائی سو سال پہلے عیسائی پادریوں نے عیسائی مشندیوں نے یہ اردو زبان ہیار کی تھی تو یہ تو غیر مسلموں کی اجاد ہوگی دوسری بات جس طرح پنجابی سکھوں کی زبان ہے ہندووں کی زبان ہے عیسائیوں کی زبان ہے اسی طرح اردو ہندووں کی مادری زبان ہے اور ہندو جو ہیں ہمارے بھائی جو یو پی کے اتر پردیش کے ہندو ہیں بائیس کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے جو پورے انڈیا کو گردن سے پکڑ کے بیٹھا ہے اور اس کی زبان اردو ہے اسے آپ پاکستان میں مطلب وہ ہندی اسے کہہ کے اور یہاں پاکستان میں آپ اسے اردو کہہ کے کس کو بے احبوب بنا رہے ہیں دوسری تیسری بات پنجاب اردو جو ہے پنجاب کی زبان نہیں عرض یہ کرنا تھا کہ اردو پنجاب کی زبان نہیں ہے اب ہم آتے ہیں مردم شماری کی طرف جو لوگ یہ پورا ایک گروپ ہے یہاں ٹورنٹو میں اس میں کون لوگ شامل ہیں میں بتا ہوں تفصیل سے ہم نے پوری اس کی انفرمیشن لیے اس میں کراچی کے اردو بولنے والے خاص کر ایمکیو والے اس کے بعد جو پنجاب اور پنجابی زبان سے نفرت اور تصب اور سکھوں سے اور ہندیو پنجابیوں سے اور پنجابی مسلمانوں سے اور پہستانی پنجابیوں سے نفرت اور تصب رکھتے ہیں اردو بولنے والے یہ پورا ایک گروپ ہے جنہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے کہ سکھوں بھی زبان ہے اس کو مد لکھنا سکھوں کو فائدہ ہو جائے گا فائدہ سکھوں کو نہیں ہوگا پنجابی زبان کو فائدہ ہوگا اس کے بعد ایک اور بات بڑی پتے کیا آپ کو بتاؤں کہ اردو سپیکنگ جو کمیونٹی ہے میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا اردو کے خلاف میں بات کر رہا ہوں ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اردو کی ذریعے ہماری زبان کو دبایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایک تفسیر بتا دوں کہ اردو سپیکنگ جب انڈین بھارتی مسلمان اور پاکستانی مسلمان اردو سپیکنگ جو کینیڈا میں کٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہو جاتے ہیں یہ پنجابیوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں اگلی بات اردو زبان بولنے والوں کا زبان کلچر ان کا بیک گرونڈ ان کی تحزیب الگ ہیں پنجابی بولنے کی زبان کلچر تحزیب ثقافت سب کچھ انگ ہیں تو آپ اپنی زبان بدل کے اپنا تحزیب ثقافت اپنی قومی شراخ بدل نہیں سکتے یہ جو پنجابی زبان کو بدل کر اردو لکھنے کا ہے نہ اس سے کوئی پنجابیوں کو فائدہ ہے الٹا نقصان ہے نہ اس سے کوئی سکھوں کو فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان لکھنے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ جو پانچوہ اس میں اپنا شیڈول ہے مردم شماری کے فارم میں اس میں زبان مادری زبان کے ساتھ مذہب کا خانہ بھی لکھا ہے آپ کا ملکہ اوریجن کیا ہے جو کینیڈا کا دو ہزار اکیس کا 2021 کا سینسس فارم ہے اس میں جو پانچوہ شعبہ ہے پانچ سیکشن فائیو ہے اس میں آپ کا بیک گرونڈ اوریجن کنٹری آف اوریجن آپ کی مدر ٹنگ آپ کی گھر کی اور ماں کی زبان کون سی ہے اور آپ کا ریلیجن بھی لکھا ہے تو آپ جب ریلیجن لکھیں گے مسلمان اور اپنی زبان آپ اس کی جگہ پجابی کی وجہ اردو لکھ دیں گے تو آپ ہندوستانی ہو جائیں گے پاکستانی نہیں دیں گے یہ گرنٹی ہے آپ کی نسل بدل جائے گی زبان بدل جائے گی آپ کا باپ بدل جائے گا اور آپ بلد الحرام ہو جائیں گے یہ بات تہیں میں یہ جو بات ہے یہ بات کرنا کہ پنجابی آپ لکھ دیں گے تو اس سے گرمکی اور سکھوں کو فائدہ جائے گا سرہ سر جھوٹ غلط بیانی ہے سکھوں کی وجہ سے پنجابی زبان آج کینیڈا کی تیسری بڑی زبان ہے ہوگا کیا اگر پنجابی مسلمان اپنی زبان بدل کے اردو لکھ دیں گے تو جو اردو زبان ہے اس وقت کینیڈا میں اقلیت میں ہے اردو بولنے والے بہت کم ہیں کینیڈا میں یہ میں بتا دوں پنجابیوں کی کینیڈا میں اکثریت ہے پنجابی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پنجابی مسلمان بھی بیٹھے ہیں ہندو بھی اور سکھ بھی اور کرسچن بھی تو آپ جب اپنی زبان بدل دیں گے تو کینیڈین پارلیمنٹ میں پنجابیوں کی جو اکثریت ہے اور جو تیسری بڑی زبان کنیڈا کی بن چکی ہے اور کنیڈین پارلیمنٹ میں پنجابی بولنے کی بھی اجازت ہے پنجابی تقریر کی بھی اجازت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی کون آگے آ جائے گا اردو والے آ جائیں گے مطلب نظیر کہوٹ کی مادری زبان تو پنجابی ہے اور الطاف حسین کی جو مادری زبان ہے اردو ہے تو نظیر کہوٹ الطاف حسین میں کیا فرق رہ گیا اگر آپ نے اپنی زبان بدل دی میں نے اپنی زبان بدل دی یہ ہو نہیں سکتا غیر قانونی غیر ف طریق کام نہیں ہو سکتا جو ایک دو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہا ہے جی کہ وہ پنجابی علاقائی زبان ہے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط بیانی کی احساس کم تری کا شکار یہ پنجابی لوگ ہیں جو اردو کو اٹھائے پھرتے ہیں بارہ کروڑ لوگوں کو ایک حکیر سی اقلیت میں لسانی اقلیت میں پاکستان میں آگئے بارہ کروڑ کی جو آبادی کی زبان ہے جو پاکستان کی ساٹھ پرسٹ آبادی ہے وہ علاقائی زبان ہو گئی پاکستان کی قومی زبانیں قومی زبانیں پانچ ہیں سندھی پنجابی پشتو بلوچی اور اردو یہ پاکستان کی پانچ قومی زبانیں ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ سندھی پنجابی پشتو اور بلوچی جو ہے ان کو بھی آپ پاکستان کی قومی زبانیں بنا دیں آگے بات یہ ہے کہ یہ جو اردو والے ان کا سارا زور پنجابیوں پہ چلتا ہے کہ پنجابی جو ہے سکھوں کی زبان ہے یہ یہ نہیں کہتے کہ اردو جو ہے ہندووں کی زبان ہے یہ سندھیوں کو نہیں کہتے کہ سندھی جو ہے ہندو کی زبان ہے تم لوگ بھی اردو لکھو یہ پتھان بھائیوں کو نہیں کہتے یہ بلوچوں کو نہیں کہتے بلوچ ہندو بلوچوں میں ہندو بھی ہیں بلوچوں میں بھی ہندو ہیں پتھانوں میں بھی ہندو ہیں یہ کپور فیملی سارے یہ کہاں کہ ہیں دلیب کو اور ہندو کو بولنے والے سارے پنجابی پتھان ہیں اچھا اس کے بعد سندھیوں میں بھی ہندو ہیں یہ سارا زور پنجابیوں پہ کیوں چلتا ہے وجہ یہ ہے کہ پنجابی احساس کم طریقہ شکار ہیں پنجابیوں میں بات بالکل کلیفائی کر دوں بات بہت آگے ہو جائے گی دو دو باتیں م اور پنجابیوں بھی زبان پنجابی ہے اردو نہیں ہے دوسری بات ہماری زبان ہمیں اللہ نے دی ہے اور اپنی زبان سے محبت سنت نبی ہے میں پنجابی ہوں اور میں مردم شماری کے فارم میں اپنی مادوی زبان پنجابی ہی لکھوں گا میں کیوں اردو والوں کو اور ہندی والوں کو فائدہ پہنچاؤں اپنی زبان چھوڑ جائے سارے فنڈز سارے کلچر ایونٹس سارا جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ تو اردو لینگویج والے لے جائیں گے اگر میں آپ کی زبان پتہ دوں گا صرف چھوٹا سا مسئلہ ہے تاہر بھئی میں چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اسکرپٹ کا مسئلہ ہے ہم نے تیہ کر لیا ہے اور اس میں آپ بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں ہم اپنا شامکھی اسکرپٹ ہے اپنا شامکھی اور گرمکھی دو اسکرپٹ ہیں پنجابی کے ہمارا جو اسکرپٹ ہے اپنا شامکھی کا یہ ایک ہزار سال قدیم ہے ایک ہزار سال سے باوہ فرید کے زمانے سے لکھا جا رہا ہے قرآنی لفظوں میں یہ فارسی سکرپٹ ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اردو تو بھی چار پائی سو سال پہلے بنی ہے ایک ہزار سال پہلے ترکی زبان بھی فارسی سکرپٹ میں لکھی جا رہی تھی عربی سکرپٹ میں لکھی جا رہی تھی فارسی زبان بھی فارسی سکرپٹ میں ہے اچھا پنجابی بھی فارسی سکرپٹ میں لکھی جا رہی ہے تو جو ہماری زبان ہے جو ہمارا سکرپٹ ہے شامکھی اور جو پنجابی اس بجاب میں ہمارے سکھ بھائی بولتے ہیں وہ ہمارے ہمارے اپنے ہیں ہندو پنجابی سکھ پنجابی عیسائی پنجابی ہمارا پنجابی خون ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہیں ایک زمین ایک درپی سے جڑے ہیں اور ہمارے اب آجداد چودہ سو سال پنجابیوں کے سارے ہی جتنے یہ کھرل کوکل اور جتنے دکھڑ اور یہ بیٹھے ہیں کیانی اور جنجوے اور باجوے اور جات اور کہوٹ جتنے پنجاب میں بیٹھے ہیں سب کھوکر یہ سب کے ہمارے آجداد پہلے ہندو ہی تھے جھگڑا صرف یہ ہے جو انہوں نے کھڑا کر دیا اس کی میں وضاحت کر دوں تو یہ بات مکمل ہو جائے گی ہم اب گورنمنٹ آف کینیڈا سے ہم اپنی اپیل تیار کریں ہم ترخواست تیار کریں کہ پنجابی زبان کا جو شامکھی سکرپٹ ہے اسے بھی تسلیم کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے شامکھی کے ٹیچر ہم پاکستان سے بلا سکتے ہیں شامکھی پڑھانے والے شامکھی کلاسیں شروع ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ شامکھی میں پنجابی اخواریاں سے چپ سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو انٹرپیٹر ہوتے ہیں عدالتوں میں قانون میں جاؤز میں ملازمتوں میں ہر جگہ پنجابی شامکھی کی ضرورت بھی بڑھ جائے گی کیونکہ میرا اپنا جو میری فاس انفورمیشن ہے پنجابی شامکھی پنجابی مسلمانوں کی تعداد کنیڈا میں سکھوں سے زیادہ ہے ہم جب دو کمیونٹیاں اپنی مادلی زبان پنجابی میں لکھتے ہیں تو ہماری زبان تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کینیڈا میں تو مسئلہ بہت سادہ سا ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سادہ سا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی جو اسکرپٹ شامکھی کا اس کی ہم نے گورنمنٹ آف کینیڈا سے میری بات ہوئی ہے بہت ہائی ایس نیول پہ یہاں پہ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہ کہا گیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسکرپٹ پرشن ہے ہم تو سارے پنجابی اور پاکستانی اور یہ انڈین پنجابیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں آپ لے آئیں ہم اس کو اپروو کر کے اور آپ کو ہم اپنا مین سٹیم میں لاتے ہیں دوسری بات ہے کسی سکھ نے آج تک اتراز نہیں کیا کہ جناب یہ پنجابی جو ہیں شامکی اسکرپٹ کینیڈا میں انٹروڈیوزنا تھا ہے کسی نہیں کیا تیسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے اور ایک جو ہمارے دوست ہیں ان کو بڑا مطلب ہے ان کو تب چڑھا ہوا تب باقیدہ ٹی وی پہ آکھ ان نے پنجابی کو اپنی مادری زبان کو گالی دی انہیں اپنی مادری زبان کو گالی دی اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ اپنی مادری زبان نہ لکھنا جو اللہ نے دی ہے اردو لکھ دینا میں ان صاحب کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں تو اپنا بیان واپس لیں اور آج میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے تمام اردو بولنے والے بھائیوں بینوں بسرگوں سے اپیر کر رہا ہوں کہ پنجاب میں پونے دو سو سال سے اردو رائج ہے پنجاب میں کے بڑے حسانات ہیں اردو پہ اردو کا کوئی کھرنی ہے پنجابیوں نے اردو کو بہت عزت تقریم دیئے اس کی تریجہ و ترقی میں کیلئے بڑا کام کیا ہے اقبال فیض سارے پنجاب میں لاہور مرکز ہے اردو کا مطلب ہے لاہور اتنا بڑا مرکز ہے اردو کا کہ پنجابی کا قبرستان بن گیا اور باقی کا پنجاب اردو کا پنجابی زمان کا قتل گڑ بن گیا لیکن پنجاب کی زمان بدل کر اردو کر دی گئی کیونکہ ریاست جو ہے نسلی رسانی دہشت گردی کر رہی ہے پنجابی زمان کو ختم کرنے کے لیے آخری بات جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو میں اپیل کر رہا تھا ساری دنیا میں جہاں بھی سینسز ہوتا ہے کینیڈا میں امریکہ میں پاکستان میں اور اس کے بعد یورپ میں جہاں بھی ہوتا ہے پنجابی ہر جگہ اپنی مادلی زمان پنجابی لے اب میں اردو بولنے والے بھائی بین اس جو کینیڈا میں رہتے ہیں پاکستان سے ہیں خاص کر کراچی سے ہیں اور انڈیا سے ہیں میں اس بار ان سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ بھائیو اس بار آپ سب لوگ بھی سارے اردو بولنے والے پاکستانی اور ہندوستانی اور کراچی والے اپنی مادری زبان جو مردم کی کنیڈا کا جو دوزار اکیس کا سینسس فارم ہے اس میں اپنی مادری زبان اردو کی بجائے پنجابی لکھیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ بھی ہماری زبان سے محبت کرتے ہیں یہ یک طرفہ ٹرافک زیادہ نہیں چل سکتا مت بھولیں بنگالی اردو لسانی تنازہ سندھی اردو لسانی تنازہ ہمیں نہ دھکے لیں پنجاب کو پنجابی اردو لسانی تنازے کی طرف آج کے بعد میں اپیل کر رہا ہوں جتنے لوگ کینیڈا میں پنجابی زبان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ہم یہ کینیڈین چارٹر آف رائٹس فریدم ایم رائس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ ہیٹ کیمپین چلا رہے ہیں پنجابی زبان کو جو بارہ کروڑ مسلمانوں کی زبان اس کو سکھوں کی زبان قرار دے کر ان کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں پنجابی زبان کے خلاف کینیڈا میں ہر طرح کی جو امتیازی صدوق اور نفرد انگیز مہم ہے اس کو بند کر دیا جائے ورنہ اس کے خلاف ہم قانونی ایکشن لیں گے کوئی بھی کوئی بھی زبان عربی زبان دیکھ لیں ہمارے نبی پاک کی مادری زبان ہیں وہ یہودی بھی بولتے ہیں اور عیسائی بھی بولتے ہیں اور اپنا عربی مسلمان بھی بولتے ہیں وہاں تو کوئی نہیں کہتا عربی تو کبھی کوئی نہیں کہتے کہ یار وہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ عربی زبان بولنے تو اپنی زبان تم بدل کے اردو کر دو یہ دھوکہ بازی یہ فراڈ یہ جھوٹ یہ گھڑیا حرکت یہ بدنیتی یہ توعصب اس پر اس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور میں تمام جتنے بھی لوگ اس میں ملاوے سے انہوں کہتا ہوں کہ روک جائیں آخر میں دو گلہ پنجابیج کریں گا کہ ساڑھی زبان پنجابی ہے جس طرح میں گل کیتی ہے پنجاب بارہ کروڑ مسلمانہ دا صوبہ تا دیس ہے گا پاکستان دے رچ اللہ تعالیٰ نے ساڑھی زبان دیتی پنجابی مردم شمارید خانے رچ اسی اپنی زبان بدل کے اردو نہیں لکھ سکتے اسی اپنی نسل اپنی زبان اپنا پیو نہیں بدل سکتے اسی پنجابیاں ساڑھیاں رگاں میں جب پانچ دریاؤں وغدہ ساڑھا خون پنجابی ہے اے جڑا خون پنجابی ہے ہندو سکھ مسلمان عیسائی نہیں ہوندہ اے پنجابی خون ہوندہ ہے ساڑھی زبان ایک ریتر ایک ساڑھا ساڑھا وسیب ایک تے سرحدہ جڑی ہیں اے زبان تے کلچر بھی بان سکتے ہیں میں گزارش اے کرنی ہے کہ اللہ تے رسول تے کینیڈا دے قانون تے قائدے نو سامنے رکھ کے سارے پنجابی اپنی مادری زبان دے خانے ہوئے اپنی مادری زبان پنجابی لکھا بہت شکریہ کھوٹسا میں تھوڑی جنی وضاحت اپنی طرفوں کرنگا میں اپنی زبان دا گیر بدلنا تو درہ اردو دے وچ گل کرنا گا پھر پنجابی وچ بھی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹن ہے بہت ساری باتوں کو آپ نے کور کر لیا اس کو ریلیجیس انگل سے بھی دیکھ لیا قومیت کے انگل سے بھی دیکھ لیا لیگل ایسپیکٹ سے بھی دیکھ لیا آپ نے اپنی اپینین دے دی میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی اپینین کے جو بیشتر حصے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں مگر ایک کلیریفکیشن میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ایمکیم والے ہیں وہ اس مہم کو چلاتے ہیں وہ اگر اپنی زبان کے بارے میں اردو کہیں گے تو ان کا حق بنتا ہے ان کو کرنی چاہیے میرے الطاف حسین بھائی سے یا ایمکیم سے ذاتی طور پر مراسم ہے اور میں کھل کے یہ کہتا ہوں مجھے کوئی اس میں نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسی شرماحت کہ میں تو بہت میں ان کی قدر کرتا ہوں میں الطاف حسین بھائی کو بھی تکلیف دے سکتا ہوں جو پنجابیوں کے لیے پنجابی کلچر کی بات کریں گے یہ میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں اور وہ اس کو بالکل تسلیم کریں گے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ مقامی لوگوں کا ہے ہمارے اپنے ہی جو پنجابی لوگ ہیں ہم نے ان کو بھگتا ہے کوٹ صاحب پیچھے بھی ستر سال پاکستان میں بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی بھگت رہے ہیں یہ بنیادی انہی کا مسئلہ ہے جو بنگال پہ چڑھ دوڑے تھے وہ کوئی سندھی یا پشتون یا بلوچ نہیں تھے وہ ہماری ہی پنجابی فوج کے لوگ تھے جن کے ساتھ مہاجر اسٹیبلشمنٹ تھے یہ مہاجر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا ہی مسئلہ تھا جنہوں نے اردو تھوپا آج پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے کہ بھئی یہ لوگ تھے جنہوں نے بنگالیوں کے اوپر زبان کی بنا پر گولی چلائی اور پوری دنیا میں یو اینو انٹرنیشنل لینگویج دے مناتی ہے جی جی اسی انہی کی پیداوار ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہم پنجابی ہیں ہنیف رامی صاحب کی کتاب میں پڑھ لیجئے مسئلہ وہی ہے جو میں اور آپ بات بھی اردو میں کر رہی ہیں اردو ہمیں مجھے تو کام از کم عزیز زبان ہے رابطے کی زبان ہے اردو ہماری زبان ہے اردو پاکستانی زبان ہے اردو کے خلاف کچھ نہیں ہے مسئلہ صرف کہ پنجاب میں اردو پنجابی زبان کے مقام پہ قابض ہے اس کے اوپر مسئلہ ہے اور ہمارا 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 کوئی جگڑا نہیں اردو ہماری زبان ہے سر آنکھوں پہ دل جان سے پاکستانی زبان ہے میں اس لیے تھوڑی سی یہ اپنی طرف زبزاد کر رہا تھا آپ کی رائے آپ کی سر آنکھوں میں مگر آپ نے جو ساری باتیں کی بنیادی طور پر مکہور صاحب وہ بالکل درست ہیں کہ یہ الیگل بات ہے یہ دائیورسٹی کے خلاف ہے فیڈم آف رائٹس ان چارٹرز کی سپیرٹ کے خلاف ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولنے والا معاملہ ہے اور اس سے یہ ہمیں آج بھی سبق مل رہا ہے کہ سبق کوئی نہیں سیکھا ہم نہیں ایسا ہی ہے جی آپ نے جو سلوشن پیش کی ہے میں اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں بڑا اچھا سلوشن ہے کہ جس طرح کینیڈین سرکار کو یہ جب سینسز کا وقت آتا ہے تو ایک دم سے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بھئی پانچ سال لابی کریں کیمپین کریں کینیڈین اداروں کو بتائیں کبھی پنجابی لینگویج ایک ہے مگر اس کے سکرپٹ دو ہیں جس طرح ہنڈی اور اردو ہے فرینکلی جی بالکل تو وہ بھی ایک ہی ہے نا جی جی بالکل ٹھیک ہے ان کے سکرپٹ ایک ہے جس طرح ترکی ہوا کرتی تو نام رکھے ہوں ایک زبان ایک ہے ٹھیک ہے ترکیش ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں سکرپٹ اس کا اربی کی ہوتا تھا پھر وہ کمال اتا ترک نے کہا کہ نہیں جناب اب روم میں نہیں چلے گا ایسا ہی ہے تو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں مگر زبانیں نہیں بدلتی کسی نے کہا تھا کہ ملک بدل جاتے ہیں شہر نہیں بدلتے ایسا ہی ہے لاہور لاہور ہی گئے جی بالکل پھر میں بردش راجی سی پھر میں گپتہ ڈائنیسٹی دا سی پھر میں مہاراجہ رجید سنگھ دے زمانے دا لاہور سی پھر میں آج دا لاہور ہی گئے توسی بڑی توسی بڑا تاریخی حوالہ تھا مہاراجہ رجید سنگھ دا توسی اے دیکھو پنجاب دا جرا کلچرل تھے لٹری اپنا جرا بیک گراؤن ہے گا پچھوکر ہے گا کنہ رچ ہے گا مہا بھارت رمائن ریگ ویڈا یجر ویڈ اس تو بعد ساڑھے جگہ سوفی دانشور نے سوفی بابے ہے گئے نے جیدہ سوفی لہر ہے گی ساڑھی پنجاب دی پورے ایک ہزار سال دے کھنڈری ہے یہ پنجابی زبان جڑی ہے میرا خیال ہے دنیا دی سب تو وسط رکھا ناری رچس لینگویج ہے گئے اور یہ دیا جڑا کو دس ہزار سال قدیم نے ہرپدج موجود نے میں نے سمجھ این ہی آن دی کہ پنجابیاں نو کس شہدہ احساس ایک کم تری ہے جو آپنی زبان نو چھڑ کے غیر زبان نو صرفتے چاہی پھرتے نے ادھا نتیجہ کی اور میں ایک گل توڑے توڑے نا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تھے اپنے دیکھن والے اندی بھی نالج لیانا چاہ رہے ہیں تو سی یہ دیکھو کہ پنجابی کتھے کتھے بولی جاری ہے اے صوبہ سر حد کسے زمانے سارا جڑا خیبر پختون خواہ سارا پنجابی سی ویس پنجاب اچھا بورڈر کراس کرو ہریانہ ہمچل پردیش ڈلی جمعو کشمیر اچھا پارس آف راجستان ایس پنجاب رائیٹ اپ ٹو بینکس آف ریور یمنا یمنا دیاد کنڈیاں تک اے سارا پنجاب ہے اے پنجابی زبان دے بتی تھرڈی ٹول ڈائلیکس نے ایک کھنڈرے ہیں تو سی دیکھو اے زبان نو قتل کیتا گیا ہے پنجابی زبان دا مرڈر کیتا گیا ہے اگر پنجاب میں پنجابی زبان نو لاغو کر دیتا جائے اے زبان دا کھلار انہا وڈا ہے گا انہا وڈا ہے گا کہ یہ سارا علاقہ ہے گا اے دے پنجابی نیشنیزم تی مومنٹ پنجابی سپیٹ آ جانی اس علاقے نے سارے نے ایک ہو جانا ہے اے جیڑا پنجابی زبان نو ڈکا لگ گیا ہے بیسیکلی تو سی دیکھو اے پنجابی وندے گلن کر دینے پنجاب دے تین تین صوبے بنا انڈیاں گلن کر دینے پنجابی لہجین اوڈ ڈائلیکس انہاں نے بخرییں زبانہ بنا دیتا ہے او زبان تو سی دیکھو دھوکے بازیتے فراوڈ ہر مردم شماری ہوئے جب پاکستان میں جب پاکستان بنیا سی جیڑی پارٹیشن تو پہلے دی مردم شماری سی اوڈویج نائنٹی نائن پرسن پنجابی سی پارٹیشن تو بعد پنجاب دی اب بعد سی سیونٹی پرسن پنجابی سی لیکن جیڑی پہلی مردم شماری ہوئی اوڈویج چیو اور لیاکتالی خان تی جیڑی اوڈو سپیکنگ بیروکریسی سی اسٹیبلیشمنٹ سی انہاں نے ہنکوں نے وقتی زبان کرتا انہیس سنٹالی دو لیاکے دو ازاستارہ جیڑے سینسز ہو رہیا ہے کر دیا کر دیا پنجاب دی جڑی ہنڈر پرسن پنجابی سپیکن پاپولیشن سی پارٹیشن دو بعد اوڈو فورٹی ایٹ پرسنٹ رہ دیئے انہوں آخدے نے ایتنک ان کلچر لنگویسٹک ان ایتنک جیڑا لنگویسٹک کلنزن ہے کا نسلی لسانی نسل کشی ریاستی نگرانی پنجابی زبان دی ہو رہی ہے پنجابی انہوں اقلیت بدلہ جا رہے ہیں کی ہو رہے ہیں لہجیں انہوں زبانہ بناتا گیا لیکن پنجابی زبان نو پنجاب دی تعلیمی سرکاری دفتری عدالتی پارلیمانی میڈیا دی زبان بناوا نو اتیار نہیں انہوں پتہ ہے گا کہ انہوں دے سارے جھوٹ سارے فرون پنجاب چھوستن نال اردو بھی مک جانی جس دن پنجابی زبان پنجاب دی تعلیمی سرکاری عدالتی پارلیمانی زبان بنا جانی سو سارا زور قسط ہے اگر میں ایک نچوڑ تون ایک جملہ جدار دینا کہ پنجابی زبان نو قدی حق نہیں دینا پنجابی زبان دینا لہجیں نو وقریاں زبانہ بڑا دیو پنجاب نو تقسیم در تقسیم کر کے ختم کر دیو کسے سورج اور تقسیم تقسیم کر دیو مطلب پنجاب نو بنا دیو لیکن کسے سورج پنجابی زبان حق نہیں دینا پنجاب سرکار پنجابی زبان انویسمنٹ نہیں کر دی سرمایہ کاری نہیں کر دی اردو دے کر دی پچھلے دنے پنجاب سرکار نے بہت بڑا فراڈ کی تا پنجاب دن آ ایک افتہ دے ست کلچرل دے مناتے بلوچ کلچرل دے منا دیتا عثمان بزدار صاحب عجیب اور خلقت قسم دے وزیراعلا نے دنیا ایسا حکمران آج تو کوئی پیدا نہیں ہوئی دی کوئی مثال نہیں مل دی ایک افتہ دے ست کلچرل دے مناتے بلوچ کلچرل دے سندھی کلچرل دے پشتو کلچرل دے بیاں والی کلچرل دے اچھا اس تو بعد سرائیکی کلچر دے لیکن پنجابی کلچرل دے نہیں منایا وجہ اے وہ کہ اگر سرکار پنجابی کلچرل دے مناے گی اور پنجابی کلچرل دے جنگ دے آپ ملے انہیں لوگ انہیں پنجاب کلچرل منظور سورس نے کرایا دیکھو ریاست جلیے او ملوث ہے گئے میں ریاست نہیں کروں گا کچھ لوگ جلے ریاست سے فیصلے کر دینے او پنجاب دشمن نے اور پنجابی زمان تے پنجابنوں ختم کر رہے نے تو اسی دیکھو انہیں ایک ساؤت پنجاب سیکرٹی ایٹ بناتا ہے ساؤت پنجابی بہاول پور سرگودہ جانو ملتان فیصلہ بادی عبادی کنی اگیر دو ٹائی کروڑ دی عبادی تے تین کروڑ دی عبادی تے شہر ہے گجرات ویٹ اٹک ویٹ اسی سارے شہرہ میں سانو اے سیکرٹی ایٹ چاہی دینے تسی کراچی ویچ سکھر ویچ حیدر آباد دادوی سیکرٹی ایٹ بناو تسی بدین ویچ سیکرٹی ایٹ بناو تسی خیبر پت اتھے ہزارہ سیکرٹی ایٹ بناو فاٹہ سیکرٹی ایٹ بناو گوادر سیکرٹی ایٹ بناو اس ساری بدماشی پنجاب دے خلافی ہو رہی ہے کہ پنجاب دے لوگ ہن بیدار ہو چکے ہیں پنجاب دے انہوں سے تقسیم ہو دینا یہ بھی مردم شماری ہے یہ مردم شماری ہے جو پنجاب دے بھی فراڈ ہو رہے ہیں کہ اتھے پنجابیاں نو کیا جاندہ ہے کہ تسی اپنی زمان اردو لکھو یہ بہت بڑا کرائیم ہو رہے ہیں پنجاب دے خلاف اور میں سمن ہے کہ اس نوہوں نے رکنا چاہید ہے نہیں تھے آج میں اپنی غلط تاریخ میں ریکارڈ کرا رہے ہیں میں ریکارڈ کرا رہے ہیں میں تاریخ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ پنجاب ایک بہت وڈے لسانی ثقافتی قومیتی علمیت حادثے والوہد رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں لاہور وچ پنجابی اردو لسانی فساد اٹھ دیاں کیونکہ جدوں تک پنجابی زمان پنجاب دی تعلیمی سرکاری دفتری پارلیمانی زمان نہیں بنایا جائے گا پنجاب دی وندہ جڑا فساد فتنہ ہے گا اے نہیں رکنا جس دن پنجاب دی زمان پنجابی بند گئی پنجاب دی بند دے تماشے فتنے بھی ختم ہو جانے نے اور پنجاب دی جڑی سالمیت ہے گی اکتہ ہے گی پنجابی اکثریت دے جڑی ایک اتحاد ہے گا پنجابی اکثریت دے جڑی ایک کمیٹمنٹ ہے گی پاکستان دینا تو اسی اگر انہوں تقسیم کر دوگے پھر پاکستان بھی تو انہوں بچانا پاکھا ہو جانا ہے بہت شکریہ نظیر کہوٹ صاحب آج جو بات چیت کا ہمارا زیادہ بڑا فوکس تھا وہ کینیڈا کے سینسز کا تھا باقی جو آپ نے پنجابی زبان میں جو پورے کا پورا اس وقت کیا پنجاب کے اندر پاکستانی پنجاب کے اندر جو حالات کا نقشہ کھینچا ہے وہ اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کا سٹرانگ میسج ہے یہ کمیونٹی تک جائے گا اور خاص طور پر کینیڈا میں بسنے والے پاکستانی پنجابی اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ان کی مادری زبان بھی پنجابی اللہ وہ سینسز میں لکھتے ہوئے پنجابی لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرم کے بھی مرتقب نہیں ہوں گے اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو کونٹ صاحب ہم اس مسئلے پہ اگر مزید بات چیت کی ضرور پڑی تو ہم آنے والے دونوں میں اور بات چیت کریں گے مگر مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کا بھرپور میسج پاکستانی پنجابی کمیونٹی تک پہنچے گا بہت شکریہ طائر بھئی آپ کا شکریہ ٹیگ ٹی وی کا شکریہ دیکھنے والوں کا شکریہ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی سب زبانوں اور سب کلچرز کو کینیڈا میں پاکستان میں ہندوستان میں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے جو خدرت نے اپنی زبانوں اور کلچرز کو دیا ہے بہت شکریہ آپ کا پاکستان زندہ بات کینیڈا زندہ بات نظیر کہوٹ صاحب کی آپ نے باتی سنی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ تو کسی زبان سے دشمنی ہے نہ نفرت ہے نظیر کہوٹ صاحب پاکستان کے بھی بہت بڑے پرستار ہیں اور میں بھی ویل ویشر ہوں دنیا کا کوئی خطہ ہو پاکستان بھی وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور مسائل نہیں ہونی چاہیے سب کا بھلا سب کی خیر ہم بھی مانگتے ہیں لیکن میں پہلے اور آخری مقام پر صرف اور صرف کینیڈین ہوں اور اپنی پنجابی سیویلائزیشن پر مان کرتا ہوں اور ہماری پھر اپنے ویور سے یہ استعداء ہے خاص طرح پاکستانی پنجابی کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں کینیڈا میں رہتے ہوئے جھوٹا فارم نہ بھریں آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور نظیر قہورد جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ